نماز فجر کے بعد میرے بھائیوں میری بہنوں ایک وظیفہ پڑھ لینا خدا کی قسم دولت رکھنے کی جگہ نہیں بچے گی ایک دن کے اندر اندر انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو یہ وہ مجرر وظیفہ ہے میرے بھائیوں میری بہنوں کہ یہ وظیفہ پڑھتے ہی انشاءاللہ آپ لوگوں کی جو حاجت ہے جو مراد ہے فوری طور پر وہ حاجت بھی آپ کی پوری ہوگی اور مراد بھی آپ لوگوں کی پوری ہوگی میرے بھائیوں میری بہنوں اپنا دل بالکل چھوٹا مت کرنا اللہ پاک کی ذات پر پورا یقین پورا بھروسہ کرتے ہوئے یہ چھوٹا سا وظیفہ اپنی زندگی میں جب آپ لوگ فجر کی نماز جس وقت پڑھ لو کوشش کرنا جا نماز پر بیٹھے بیٹھے یہ ایک تسبیح وظیفہ جس طریقے سے بتاؤں گا آپ کو اسی طریقے سے پڑھ لینا ہے آپ لوگ دنیا کے جس کونے میں جس ملک میں ہو اس وقت آپ لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہو میرے بھائیوں میری بہنوں جب آپ کے ملک میں آپ کے شہر میں فجر کی نماز کا وقت ہو آپ فجر کی نماز ادا کر لو اور جا نماز پر بیٹھے بیٹھے یہ وظیفہ پڑھ لو اگر تو آپ فجر کی نماز کے بعد فوراں وظیفہ نہیں پڑھ سکتے تو کچھ دیر بعد بھی آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں اب میرے بھائیوں میری بہنوں یہ وظیفہ کتنے دن پڑھنا ہے یوں تو میرے بھائیوں میری بہنوں یہ وظیفہ ایک دن کا عمل ہے یعنی کسی بھی ایک دن جب آپ فجر کی نماز پڑھو تو اس کے بعد آپ کو یہ وظیفہ ایک مرتبہ پڑھ لینا ہے لیکن کچھ میرے بھائی بہن اکثر سوالات کرتے ہیں کہ ہم روزانہ بھی پڑھ سکتے ہیں تو جی ہاں میرے بھائیوں میری بہنوں روزانہ بھی آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں اس کا میں آپ کو پورا طریقہ بتاؤں گا اب میرے بھائیوں میری بہنوں یہ وظیفہ آپ لوگ فجر کے بعد جب پڑھنے لگے جیسے ہی آپ لوگ جا نماز پہ سلام پھیڑ لیں اتیاد میں جس طرح بیٹھتے ہیں ویسے ہی بیٹھے بیٹھے آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دینا ہے میری بہنیں بھی اس وظیفے کو پڑھیں اور میرے بھائی بھی اس وظیفے کو لازمی پڑھیں میرے بھائی اگر مسجد میں نماز پڑھتے ہیں تو وہاں پر جا نماز پر بیٹھے بیٹھے یہ وظیفہ پڑھ لیں اور اگر گھر میں پڑھتے ہیں کسی وجہ سے تو نماز کے فوراں بعد کوشش کریں یہ وظیفہ پڑھ لیں میری بہنیں بھی دونوں کا طریقہ سیم ہی سیم مطلب ایک طریقہ دونوں کا ہوگا اسی طریقے سے میرے بھائی بھی پڑھیں گے اور میری بہنیں بھی اسی طریقے سے پڑھیں گی آپ پر جتنا بھی قرضہ ہو جتنا بھی آپ پر قرضہ ہو جتنی بھی آپ کی مشکلات ہو انشاءاللہ میرے بھائیوں میری بہنوں یہ ایک دن کا عمل جس کسی کو بتلایا جس کسی کو میں نے یہ عمل ایک دن کا بتلایا رات و رات ان کی زندگی میں دولت آنا شروع ہو گئی کچھ لوگوں کو تو ایسا بھی دیکھا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد کا جو یہ وظیفہ ہے یا گنیوں کا اس وظیفے کو میں نے جس ترتیب سے بتایا فجر کے بعد فوراں لوگوں نے پڑھ لیا تو زہر سے پہلے پہلے ان کو رزق اور پیسوں کا بندوبست ہو گیا اتنا مطلب تیز وظیفہ ہے اثر کرنے والا غیبی طریقے سے دولت اور پیسوں کو لانے والا یہ تیز ترین وظیفہ ہے مطلب یہاں وظیفہ پڑھا وہاں پر کام ہو گیا اس وظیفے کو میرے بھائیوں میری بہنوں میں آپ کو بتاؤں کہ میں آپ کو اپنی طرف سے نہیں بتلا رہا اس وظیفے کو میں نے خود اپنی زندگی میں فجر کے بعد میں روزانہ جب بھی فجر کی نماز کے بعد میں وظیفہ پڑھتا ہوں یہی وظیفہ پڑھتا ہوں میرے بھائیوں میری بہنوں یہ وہ وظیفہ ہے کہ اس وظیفے کو پڑھتے ہی آپ کی کوئی ایسی حاجت ہے کوئی ایسی مراد ہے جو پوری نہیں ہو سکتا رہی مطلب ایسا کوئی آپ کا ایسی خواہش ہے کوئی ایسی بڑی آپ چاہتے ہیں چیز مثال کے طور پر ذاتی مکان چاہتے ہیں مثال کے طور پر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی بہت بڑی رقم آپ کو ضرورت ہے ارجنٹ تو آپ کی کوئی بڑی سے بڑی حاجت مراد ہوگی یہ وظیفہ پڑھتے ہی فوراں پوری ہو جائے گی انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے میرے پیارے بھائیوں میری بہنوں آپ لوگ اگر ہماری خصوصی دعاوں میں شامل ہونا چاہتے ہو آپ لوگ چاہتے ہو کہ ہماری جب اجتماعی دعا ہو تو اس میں آپ لوگوں کو شامل کر لیا جائے تو آپ لوگ دو کام کر لیں ایک تو آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبا دیں اور دوسرا کام آپ لوگ جو ہے وہ کومنٹس پر اپنا نام لازمی لکھ دیں اب میرے پیارے بھائیوں میری بہنوں آج کا وظیفہ جو مجرب تسبیح ہے آج کا جو مجرب عمل ہے اس عمل کو سمجھ لیں سب سے پہلے فجر کے بعد آپ لوگ کیا کریں گے جس طرح جا نماز میں بیٹھتے ہیں ویسے ہی آپ لوگ جا نماز پر سلام کے بعد بیٹھ جائیے گا جس طرح اتحیات میں بیٹھتے ہیں ویسے ہی بیٹھ جائیے گا ایک مرتبہ درود پاک پڑھ دیجئے گا کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں درود ابراہیمی پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں یا جو درود پاک پڑھنا چاہیں آپ لوگ ایک مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیجئے گا درود پاک پڑھنے کے بعد میرے بھائیوں میری بہنوں آپ کو آج کا جو عمل ہے آج کا وظیفہ ہے یہ بہت آسان سا وظیفہ ہے اتنا آسان ہے کہ کوئی چھوٹا سا بچہ بھی بڑے آرام سے سکون سے آسانی سے اس وظیفے کو پڑھ لے گا آپ لوگ جب ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ کو تین وضاہی پڑھنے ہیں تینوں الگ الگ پڑھنے ہیں جو میرے بھائی بہن پڑھنا نہیں جانتے وہ بھی ویڈیو دیکھیں کیونکہ اتنا آسان وظیفہ ہے کہ وہ بھی خود آرام سے پڑھ لیں گے آپ نے اپنے تھمنل پر دیکھا کہ یہ وظیفہ یا گنیوں کا وظیفہ ہے لیکن میرے پیاروں بھائیوں میری بہنوں آپ کو دو وظائف اس کے ساتھ اور پڑھنے ہیں ایک وظیفہ پہلے پڑھیں گے پھر دوسرا پھر دیسرا لیکن سب سے پہلے آپ کو ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے درود پاک پڑھنے کے بعد آپ کو فوراً جو پہلے نمبر پر وظیفہ پڑھنا ہے یہ وظیفہ میرے عزیز ساتھیوں میری پیاری بہنوں میری بزرگوں آپ نے اپنی زندگی میں بہت بار پڑھا ہوگا یہ وظیفہ آپ کو اپنی اسکرین پر بھی دکھ رہا ہوگا یا مصب بیبل اسباب یہ وظیفہ آپ لوگ اپنے سیدھے ہاتھ پہ پڑھ لیں یا تو تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں تسبیح نہ ہو تو سیدھے ہاتھ پہ پڑھنا شروع کر دیں یا مصب بیبل اسباب پہلے نمبر پر آپ کو یہی وظیفہ پڑھنا ہے درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد یا مصب بیبل اسباب یہ وظیفہ یا مصب بیبل اسباب کا جو وظیفہ ہے اس وظیفے کو میرے پیارے پیارے بھائیوں اور میری بہنوں آپ کو سب سے پہلے سات مرتبہ سیون ٹائم آپ کو یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے سات مرتبہ سیون ٹائم جب آپ لوگ یہ وظیفہ یا مصب بیبل اسباب کا پڑھ لیں تو اس کے بعد فوراں سے دوسرے نمبر پر سیکنڈ نمبر پر آپ کو جو وظیفہ پڑھنا ہے اس وظیفے کو میرے پیارے پیارے دوستوں میرے بھائیوں میری بہنوں آپ نے اپنی زندگی میں بہت بار پڑھا ہوگا یہ وظیفہ آپ کو میں پڑھ کے بھی سناتا ہوں یہ جو دوسرے نمبر پر وظیفہ ہے یہ دو اسم دو وظاہف آپ کو دوسرے نمبر پر ملا کر پڑھنے ہیں یہ وظاہف ہیں یا اللہو یا رحمانو اس طرح پڑھیں گے کہ سب سے پہلے آپ لوگ ایک مرتبہ پڑھئے گا یا اللہو یا رحمانو تو یہ ایک ہو گیا پھر دوسری بار پڑھئے گا یا اللہو یا رحمانو تو یہ دو ہو گیا یا اللہو یا رحمانو یہ تین ہو گیا اسی طرح یہ وظیفہ یا اللہو یا رحمانو کا وظیفہ آپ کو اکیس مرتبہ ملا کر پڑھ لینا ہے دوسرا وظیفہ بھی آپ لوگ جب اکیس مرتبہ یا اللہو یا رحمانو کا پڑھ لیں تو عزیز ساتھیوں میری بہنوں آخر میں جو وظیفہ پڑھنا ہے یہ وظیفہ آپ کو شروع سے اپنے تھمنیل پر دکھ رہا ہے جس کو کلک کر کے آپ لوگ اس ویڈیو کو سننے کے لیے آئے ہیں یا گنیوں کا وظیفہ تیسرے اور آخری نمبر پر آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے اور اس کے بعد کرنا کیا ہے آخر تک ویڈیو دیکھئے گا جلدی سے چلے مجھ جائیے گا کیا پتہ کوئی اہم بات آپ سے مس ہو جائے اور جب وظیفہ پڑھنے لگیں تو پھر آپ کو فائدہ نہ ہو تو اینڈ تک بلکل ویڈیو دیکھئے گا ہر بات سمجھ کر جائیے گا ہر چیز اپنے ذہنوں میں بٹھا کر جائیے گا آخری وظیفہ یا گنیوں کا آپ لوگ سیدھے ہاتھ پر پڑھ لیں تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں پڑھتے جائیں یا گنیوں یا گنیوں یا گنیوں یا گنیوں یا گنیوں اسی طرح اپنے پڑھنا ہے یا گنیوں یا گنیوں اسی طرح آپ لوگ یا گنیوں کا وظیفہ آخر میں پڑھیں گے اور یہ وظیفہ آخر میں اینڈ میں ڈبل تھری تھارٹی تھری مرتبہ تینتیس مرتبہ تینتیس مرتبہ آپ کو تیس اور تین تینتیس مرتبہ آپ کو یا گنیوں کا وظیفہ پڑھنا ہے آخر میں اور اس کے بعد فوراً آپ لوگ ایک مرتبہ درود پاک تو فوراً پڑھ لیجئے گا جو درود پاک آپ نے شروع میں پڑھا تھا وہی درود پاک آخر میں پڑھئے گا اور درود پاک پڑھنے کے بعد اللہ پاک سے خوب ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ لیجئے گا جو آپ کی حاجت ہو جو مراد ہو جو پریشانی ہو اس کے لیے اللہ پاک سے خوب دعا مانگئے گا مجھے بھی اپنی دعاوں میں لازمی یاد رکھئے گا اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا اللہ حافظ